اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کتاب سب خرید سے ہوں گے انجو اور سیما حیدر کے حوالے سے اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ رکھنی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف آ چکا ہے دونوں کے معاملے پہ انجو اور سیما کے معاملے پہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا اس کے علاوہ جنہوں نے ویڈیو شوٹ کیا تھا انجو کا جس میں ہیلی چھوٹ کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئے تھی یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ شادی سے پہلے کی ویڈیو ہے اور نہ صرف انجو اور اس کے بعد نسول اللہ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں بلکہ لگ رہا ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی ہے اس ویڈیو چھوٹ کرنے والے ویلوگر کا بھی موقع پا چکا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دوسرا وہاں سیما بری طرح پھس چکی ہے سیما کا نہ صرف گواہ بننے جا رہا ہے بلکہ سیما کے خلاف سچن جو بیان دینے جا رہا ہے سیما نے کیا کیا کوشنے کی بھارت پہنچنے کے لیے اس حوالے سے کچھ تحقیقاتی داروں نے میڈیا نے سراغ لگا ہے اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو کا حصہ ہوگی تو اگر اب تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل یا فیت بک پیج سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز اب بھی آپ تک پہنچ سکیں اور دوسرا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا جائے کریں کیونکہ ہم یہاں پر جو وکلا کا پینل ہے ہمارے جین قریشی صاحب اور اس کے بعد پھر ہمارے احمی سی ایڈ جٹ ایڈوکیٹ صاحب ان کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لیگل پہلو ہے اس کے بعد یہ شرعی معاملات ہیں اس معاملے میں نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دیا جائیں ملکہ جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں ان دونوں معاملات کو لے کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں تو ہم کوشش کریں گے اسے ویڈیو کے بعد بھی مکمل تفصیلات اور مکمل جو ہمارا سلسلہ ہے آپ سب تک آئے گاہی پہنچانے کا وہ جاری رکھیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے میڈیا کی طرف سے اس انداز سے اس معاملے کو ریپورٹ نہیں کیا جارہا اور بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام تراشی کی جاری اور ہمارا فرد بنتا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہے میں نے بارہا جس طرح پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سب سے پہلے پاکستان میں اگر کس نے انٹرویو کیا تھا ہائدر کا غلام ہائدر کا تو میں نے کیا تھا اس کے بعد وہ رابطے میں نہیں آرے کیوں نہیں آرے کیوں سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے وہ خود جانیں گے لیکن ہماری یہ کوشش تھی کہ نہ صرف میڈیا کے اوپر ان کے معاملات کو صحیح طرح سے پیش کیا جائے بلکہ کانونی معاملات اگر ہو سکتی ہے اپنے دونوں وکلہ حضرات کی طرف سے تو وہ بھی ان کو فرام کی جائے ان کے بچے اور ان کی بیوی جس طرح وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں جلد سے جلد واپس آ سکے لیکن ان کی طرف سے کوئی سنجیدہ صورتحال نہ ان کے خاندان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی اسی طرح طرح میں دفتر خارجہ سے بھی تفصیلات لی گئی تو ان کا بھی موقع فہا ہے اس ساری تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے ہم سیما حیدر کی بات کریں گے اس کے بعد پھر انجو کے معاملے پر ساری صورتحال آپ کو اگرہ کریں گے کیونکہ مختلف یہ تحقیقاتی دار ہیں ان کی طرف سے سراغ جو لگایا جا چکا ہے جس میں سیما کے بارے میں بتایا گیا کہ سیما صرف اور صرف سچن کی محبت میں نہیں گئی بلکہ سیما کی کوشش تھی کہ وہ سیما پار کرے سراغ پار کرے اور بھرات کے اندر داخل ہو اسی وجہ سے تمام جو میڈیا ہے بھارتی جو لوگ ہیں تمام جو تنظیمیں ہیں چاہے وہ ہندو جو ہے وہ مسرق سے تعلق رکھتے ہیں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کے دماغ میں یہ خوف ہے کہ یہ خاتون اصل میں چاری تھی کہ مخبری کرنا یہاں پر جاسوسی کرنا تو اس لیے اس تناظر میں جو ہے اس نے سرد بار کی ہے اس لیے دوسرا کوئی اگر ہاتھ نہیں آ سکا یعنی کہ اگر بھارتی فوجیوں کو بھارتی دیگر جو سرکاری ادارے تھے ان کے جو ہیلکار تھے ان کو بھی وہ فرینڈ روکیسٹ بھیتی رہی فیس بوک کے اوپر دیگر جو سوچل آئیڈیز ہیں اس کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ان سے جب رابطہ نہیں ہو سکا تو پھر سچن سے رابطہ کیا سچن سے جب رابطہ ہو گیا تو اسے بعد پھر اس نے آٹھ مقامات آٹھ ان تمام مقامات کی نشاندہی کی ہے تحقیقاتی اداروں نے جس میں سیما نے وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی میڈیا کا اور وہاں کے تحقیقاتی اداروں کا یعنی کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی تحقیقاتی اداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیما نے سرد بار کرنے کے لیے مختلف آٹھ راستے جو ہے وہ ان کی ریکی کی اس کی جانکاری لی اور معلومات لینے کے بعد کوشش کی کہ وہ ان تمام راستوں میں سے کسی طرح وہاں کے جو انڈیا کے سیکیورٹی ادار ہیں جو تحقیقاتی ادار ہیں اور جو بارٹر کنٹرول کے ایریاز ہیں ان کو ان سے چھپ چھپا کے ان سے بچ پچھا کے کسی نہ کس طریقے سے بھارت کے اندر داخل ہو اور اس کے بعد پھر اسی طرح کا جس طرح اس نے رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ اس طرح اس کو وہاں کی پناہ مل جائے شہریت مل جائے اور کسی طریقے سے وہ وہاں رہ سکے تو اس لیے بھارتی میڈیا کا اور تمام تحقیقاتی اداروں کا دعویٰ ہے کہ سیما نے وہ تمام کوششیں کی جس میں وہ تمام اداروں کو چکمہ دینے میں کامیاب بھی ہوئی یعنی کہ نیپال کے راستے سے دیگر کون کون سے زلوں سے کون کون سے راستوں سے جو وہ داخل ہو سکتی ہے اس طرح اس نے کوششیں کی اور اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں اسے اگل بھی دی ہیں اب تک کسی ایک بات پہ بھی جو وہ میڈیا نہ کوئی بھی ادارہ اور نہ ہی کوئی تحقیقاتی ایجنسی سیما کے اوپر اعتبار کریے کیونکہ بار بار نالکہ سیما کا یہ کہنا ہے کہ وہ دھرم تبدیل کر چکی ہے جیل میں رہے گی اس کو اگر مر بھی جاتی تو اس کو دفنائے نہ جائے بلکہ اس کو جلائے جائے یعنی کہ مکمل جو ہندو مذہب کے ریتو رواج ہے اس کے تحت ہی اس کی تدفین کی جائے لیکن وہ کسی صورت پاکستان واپس نہیں جائے گی اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جی نہ مرنا اب پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ ہے تو اس لیے وہ سارا معاملہ پھسا ہوا ہے باقی جو حیدر یا دیگر جو ان کی طرف سے خاص طور پر صوبائی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ رابطہ کیا جا رہا ہے اب تک صوبائی حکومت کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے اس کے بعد پھر دوسری طرف اگر ہم انجو کی بات کریں تو انجو کے معاملے کے اوپر دیکھیں ایک حالف نامت سامنے آیا جس کے اوپر جو دیر بالا کے مجسٹیٹ ہیں ان کے دسکت ہیں انجو کے دسکت اور اس کے بعد پھر تمام وہ تفصیلات ہیں اس کے اوپر چونکہ انجو کی طرف سے میڈیا کو مسترسر جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ بھی ایک چیز اور بھی اس کو تقفیت ملتی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا اپنے شوہر سے جھوٹ بولا یعنی کہ ان تمام لوگوں سے جھوٹ بولا جس میں وہ جے پور یا اس کے بعد پھر مزید گوہ جانے کا یا کسی اور مقام پر گھومنے کا دعویٰ کرتی رہی لیکن وہ پاکستان پہنچی تو اس سارے جھوٹ کے بعد آج بھی اپنے جھوٹ کے اوپر قیم ہے جو کہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ تو اس کی منگنی ہوئی نہ شادی ہوئی اور نہ ہی شادی کرنے کا کوئی بلان ہے وہ گھومنے کے لیے آئی تھی اور گھوم کے واپس لی جائے گی لیکن اس کے بعد جو اس کا حلف نامن سامنے آتا ہے کیونکہ پابندی ہے ظاہر ہے اس چیز کو ہم ڈسپلی نہیں کر ساتے لیکن حلف نامن جو سامنے ہے اس میں نہ صرف اس کا شناتی کارڈ جو کہ اس کو بھارت کا جو کارڈ شناتی کارڈ یعنی کہ قومی شناتی کارڈ جو جاری کیا جاتا ہے وہ ہے بلکہ نسول اللہ کے تمام دساویزات کے ساتھ ان کے انگوٹے کے اور دسخت کے نشانات موجود ہیں حلف نامے کے اوپر ایف ایڈیوٹ کے اوپر جس میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے اپنی مرضی سے نام اپنا فاطمہ رکھے نسول اللہ کے شادی نسول اللہ کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی زور دباسی یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے تو اس لیے وہ قبول کرتی ہے اپنی شادی نسول اللہ کے ساتھ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کر لیتی ہے نسول اللہ اور جو انجو ہیں ان کا اب تک یہ دعویٰ ہے کہ کسی صورت بھی ان کی ناتو شادی ہے صرف دوستی تھی اور ایک ٹوریسٹ پلیس ہے دیر والا کا وہ گھوم کر واپس لے جائے گی اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعویٰ کیا ہے دیکھیں جی پختون مہمان نواز ہیں دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو سیما بھی چونکہ ہماری مہمان ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں لیکن جو ویڈیو شوٹ کیا گیا ہے اس کو اب دیکھیں گے تو اس کے بعد جو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان سے بھارت رہتے ہوئے پختونوں کو جو رہیت رویات ہیں میرا نکال کے کبھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کا ویڈیو شوٹ ہو یہ تو انجو ایک دوستی کا دعویٰ کرنے کے بعد ویڈیو شوٹ اس طرح کیا گیا ہے کم سے کم فلموں میں شاید جو پختون فلم ہے اس میں تو لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن اس قسم کا ویڈیو شوٹ میری نظر سے کم سے کم نہیں گزر اگر میری کسی اور نے دیکھا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں لیکن کبھی کسی دوست کے ساتھ اس انداز سے اتنا قریب اور اس طرح جوشو جذبے کے ساتھ کچھ گوار موڈ کے ساتھ ویڈیو شوٹ پختون روایت کے مطابق تو کم سے کم نہیں ہے باقی بھی چاہے وہ ہر قسم کی جو روایت ہیں اس حساب سے تو اس قسم کا ویڈیو شوٹ چاہے کتنا ہی براؤٹ مینڈڈ ہو لیبرال مینڈ ہو لیکن آپ اس طرح کا ویڈیو شوٹ نہیں کرا ساتھ لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک دوستی کہ حد تک ویڈیو شوٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے حالہ فنامہ سامنے آنے کے بعد ویڈیو شوٹ ہونے کے بعد اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد تمام تر باتوں کو انجو اور اس کے بعد پھر نسول اللہ کی طرف سے جھٹلایا جا رہا ہے لیکن جو دیگر ادارہ ہے یعنی کہ پولیس ایسیچو سے لے کے ڈی پیو تک ڈی پیو سے لے کے وہاں کے جتنی میں مقامی پولیس کی انتظامیہ ہے اور سرکاری انتظامیہ ہے وہ اس بات کی اس دعویٰ کی تردید کر رہی ہے بلکہ تصدیق کر رہی ہے کہ انجو نے اسلام قبول کرنے کے بعد نسول اللہ سے شادی کر لیے اس بات کی تمام سرکاری ادارے تصدیق کر رہے ہیں کہ شادی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں جو لارے ہیں اس کا اب تک سمجھ نہیں آرہا دوسرا یہ ساری چیز کو دیکھنے کے بعد سٹیٹمنٹس دیکھنے کے بعد انجو کے شوہر ہیں بھائی ہیں بچے ہیں یا ان کے والدین ہیں وہ مکمل طور پر نہ صرف صدمے میں غم میں ہیں بلکہ انجو کی اس حرکت کے اوپر وہ ٹھک تھاک ان کو تنقید کا بھی بھارات میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو تمام تحقیقاتی اداروں کی طرف سے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تحقیقاتی ادارے پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں نہ صرف بار بار ان کو حراسہ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں انجو کی اس بات کے اوپر بلکہ ان سے تحقیقات بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ساری باتوں کو انکار کر رہے ہیں مختلف جو ویڈیوز اور مختلف جو انٹرویوز منظر عام پر ہیں ان تمام باتوں سے وہ انکار کر رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کریں تو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے ہے دفتر خارجہ کی طرف سے انہوں نے جو ترنمیان دفتر خارجہ ہے ممداز زہرہ بلوش صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشن کو جو دلی میں موجود ہے ان کو دساویزات بھیجی گئی ہیں کہ کیا یہ سیما آپ کی پاکستانی شہری ہے پاکستان کی شہریت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی بچوں کے حوالے سے دساویزات بھیجے گئے تھے ابھی تک ہائی کمیشن نے بھارتی پولیس یا تو ان کو تحقیقاتی ہداروں کو اب تک کوئی خاطر کا جواب نہیں دیا لیکن ہائی کمیشن کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے کے بعد جو دفتر خارجہ ہیں ان کی طرف سے بھی آنے کے سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ سیما ہائیدر کی پاکستانی شہریت سے متعلق کوئی تصدیق نہیں ہوئی یہ بات قبل غور طلب ہے کہ سیما ہائیدر پاکستانی ہے یا نہیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے اور یہ بھی دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے سیما ہائیدر تک تاحال کانسل رسائی جو ہے نہیں دی ہے یہ بھی دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کانسل رسائی یعنی کہ کوئی سرکاری وکیل یا کوئی ایسا چیز ہو جو کہ سیما تک جائے اس کا سٹیٹمنٹ لے اور اس کے بعد اسے ڈائریکٹ ملنے کے بعد کوئی چیز لے سکے اسے معلومات لے سکے یا اس کو اگر کسی قسم کی معاونت کی ضرورت ہے تو اب تک بھارت نے کوئی بھی کسی قسم کی کانسلر رسائی جو ہے وہ دفتر خارجہ کے یہ کہنا ہے کہ نہیں دی ہے دوسرا چنگ چونکہ دونوں معاملات میں خاص طور پر بھارت کے اوپر بھارت میں جو ہے باویلا مچایا جا رہا ہے بھارت میں جو ہے وہ چرچے ہیں اس بات کو لے کے سیما اور انجو کو لے کے دن رات ٹرسپیشنز ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج اور بھرپور قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے سیما کو واپس لینے کے اور انجو کو بھارت واپس بلانے کے معاملے کے اوپر لیکن ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو ہے فیل وقت جو ہے وہ کسی قسم کا انجو کو انجو سے متعلق کوئی رابطہ نہیں کیا گیا یعنی کہ بھارتی شہری پاکستان آئی ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کی گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی معلومات لی گئی ہیں کہ ہماری شہری خاتون جس کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے جس کے سامنے معاملے کے اوپر بات آ رہی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لی ہے شادی کر لی ہے پیچھے سے وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے ہیں اور وہ کرشن مذہب سے تعلق رکھتی ہے اس کے حوالے سے بھارت نے اب تک پاکستان کی گورنمنٹ سے اوفیشل کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے دفتر خارجہ کا یہ ضرور کہنا ہے کہ چونکہ انجو بھارتی ہے اور وہ پاکستان سے ویزا لے کر مصدقہ ویزا لے کر تصدیق شدہ ویزا لے کر پاکستان آئی ہے اور ویزے کے اوپر آئی ہے اور حکومت نے ان کو ویزا جاری کیا ہے اس لیے وہ دیر بالا کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی اور نہ تو پاکستان کے حکومت کے پاس کوئی معلومات ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس معلومات ہے یہ انٹائی اہم اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی سوال جاننا چاہتے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ضرور نہ صرف کمٹ کیا کریں بلکہ ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ چکے اور وہ جاننا چاہتے ہیں تو ان تک یہ معاملات کو جو اچھے طریقے سامنے رکھ چکے اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ